السلام علیکم فارٹا سٹوڈنٹ کے لیے اہم اپ ڈیٹ ہیں جن طلبہ نے فارٹا کے سیٹس پر اپلائی کیا تھا کیمیو میں تو کیمیو نے نامینیشن لیٹرز و مطالقہ کارجوں کو بیج دیئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہوم انڈ ٹرائبل ایف ایف ڈیپارٹمنٹ کے پی کے نے پرسو آپ لوگوں کی نامینیشن کی تھی اور پھر کیمیو کو نامینیشن لسٹ بیجے تھے اب کیمیو ہیز فارورڈ نامینیشن لسٹو آل کنسرن کارجز مطالقہ کارجز کو کیمیو نے تمام نامینیشن لسٹ بیجے ہیں آپ کو یا جو میسیج آیا ہے یا آپ ویب سائٹ پر کیمیو کے ویب سائٹ پر نامینیشن لسٹ میں اپنا نام چھک کریں اور جس کارج میں آپ کی ایڈمیشن ہو چکی ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں لیکن یاد رکھیں آپ لوگ کیمیو کے دوسرے طلبہ کی طرح پورٹل پر فیس جمع نہیں کریں گے بلکہ آپ مطالقہ کارجزوں میں جائیں اور وہاں اپنا فیس جمع کریں جو طریقہ وہاں آپ کو بتائیں اسی کے مطابق وہاں آپ کو فیس جمع کرنا ہوگی اور ایک اہم اپ ڈیٹ ام ڈیکیٹ دوہزار چوبیس کے بارے میں ہیں اکثر طلبہ پوچھ رہے تھے جو دوہزار چوبیس میں پیر ہو رہے ہیں ام ڈیکیٹ میں کہ ہم کون سال سلیبس فالو کریں تو ان کے لئے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ پی ام ڈی سی ام ڈیکیٹ سلیبس فار ٹو تاؤزن ٹونٹی فور ویل ریمین دا سیم ایس دیٹ اپ ٹو تاؤزن ٹونٹی تری یعنی پی ام ڈی سی کا جو ام ڈیکیٹ سلیبس ہیں دوہزار چوبیس کے لئے وہ دس سیم رہے گا جس طرح دوہزار تئیس میں تھا یعنی ام سال بھی پی ام ڈی سی کا کوئی ارادہ نہیں ہے سلیبس میں چینج لانے کے لئے لیکن آپ لوگ یاد رکھے خاص کر کے میو آ لیں کہ یہاں جب یہ ٹس بناتے ہیں تو یہ صرف کے پی کے بک سے نہیں بناتے ہیں ام سال بھی بہت سے طلبہ اس وجہ سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیڈرل کے جو بکس ہیں وہاں سے زیادہ ام سی کیوز لائے تھے تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اپنے بکس سٹڈی کرتے وقت فیڈرل کے بکس ضرور اپنے ساتھ رکھے کیمیسٹری فیزیکس بائیو کے اور وہ بھی ساتھ ساتھ سٹڈی کریں ورنہ پھر آپ لوگ بھی پچھتائیں گے اور پھر آپ ہائی کوٹ وغیرہ اگر جائیں گے بھی تو کچھ نہیں ہوگا ام سال بھی طلبہ پشاورہ ہائی کوٹ گئے تھے لیکن عدالت بھی پھر ان کے لئے کچھ نہیں کر سکا لہٰذا سلیبس تو وہی ہے لیکن کیمیو میں اپیر ہونے والے جو طلبہ ہیں اور یاد رکھیں کہ ساتھ ساتھ فیٹرل اور پنچاب کے بکس بھی ٹچ کریں تاکہ بعد میں آپ کے لئے کوئی ایشو کریئٹ نہ ہو جائے